اسلام علیکم دوستو کیسے آپ خیریت سے ہیں میں نے دو چار دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی قبض کے بارے میں تو اس کے کافی ورڈس اپ آئے اور ایمیل بھی آیا تھے اپریشیٹ کیا گیا لیکن وہ بولنے کہ کوئی ایک ایسا نسخہ جوڑ جوڑ کے بتا دیں جیسے کہ میں نے تو اس میں خوراق بتائی جیسے کہ افندی کا استعمال کر لیں مرود کا استعمال کر لیں ملکے کا استعمال کر لیں چیزیں ہیں انجیر کا استعمال کر لیں کیونکہ میں جو ہے وہ نسخہ ٹوٹکو کو تو میں اوائیڈ کرتا ہوں کیونکہ میں کہتا ہوں کہ ہر کسی کا اپنا مزاج اپنے مرض ہونے کی وجہ اور شدت ہوتی ہے تو کافی اصرار کے بعد کیونکہ یو ہی میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ لوگوں کو آئی تھیں تو شاید میں نے زیادہ بول دیا لیکن نائنٹی پرسنٹ تو چلو یہ مسئلہ ہے ہی ہے تو اس کے لیے اگر سب سے سمبل ایسی چیز استعمال کرو جو نقصان نہ دے جو فائدہ دے ٹھیک ہے اس کے لیے میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں بڑی بیترین ہے بڑی شاندہ نسخہ ہے وہ پرانی سے پرانی کا نسخہ کیوں نہ ہو اس کے لیے آپ کو میں بتا دیتا ہوں لیکن اس کے لیے عام سی چیزیں ہیں گاجر کا جوز لینے آپ نے پرانی سے تقریباً ایک پاؤ تو نہیں بولینگو اس سے دو سو پچاس میلی لیٹر ٹھیک ہے اور پالک پر جوز یعنی پالک ہوتی نا اس کا جوز نکال لینا ہے آپ میں لیکن اس پر جوز ایسری نکالنا ہے جوز پانی ڈال کے گرینڈ کر کے ان کو سمپل گرینڈ کر کے نکالنا ہے جو پچاس میلی لیٹر وہ ہے اور ایک آدھا نیمی ٹھیک ہے پھوڑا بھی چھوٹی سی بات ہے ان کو آپ نیکس کر کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور صبح شام میں ہمیں دو چھوٹی سیس کر لیتے رہے ہیں لیکن لینا تقریباً آپ نے اسے دو ماہ تک سلسل اگر پرانی کا باز ہے اور یوں ہی جیسی جگہ پر تو یار ایک دو ماہ استعمال کر ہی لوگ تو بیٹھتے ہیں جب آم سی چیز ہے کاجر بھی مل جائے گی پالک بھی مل جائے گی گرینڈر یہاں پر سارے جوانوں نے رکھا ہوتا ہے پہ ستا بتا ہوں افتا رفیس کے نا یہ کی موپن اس کے دور پر کھینے کے لیے تھی گئے اسے گرینڈر میں جیس پر نکال لینا تازہ پالک کا پچاس میلی لیٹر ناجر کا دو سب پچاس میلی لیٹر نیمبو آتا بھی کافی مکس کر کے چھان کے رکھ لو صبح شام تو اچھا مچ دو ایک ہونٹ لے لو حمد کر کے ایک ہونٹ لے لو تو اچھا ہے تب یہ بہتری تو تمہیں انشاءاللہ اللہ ہنے چھا تو حفتہ بھی بہت بڑی بات ہے پہلی نیمی سہم نہیں لگ جائے گی لیکن دو ماہ کے استعمال سے یہ ہے کہ دو تین سال تک کیلئے بہتری ہے کہ وہ دیکھو خالق کا اپنا نام ہے کاجر کا اپنا نام ہے سمجھ رہے ہو لیکن آپ سمپل کاجر چوا کے بھی کھالو تو آنکوں میں تفقیق پیدا ہوتی ہے اس سے جعوت سے تقلیف نہیں ہوتی سمجھ رہے ہو کاجر میں وجود ریشیہ ہوتی ہے پھزلے کے اخراج میں آسانی پہنے کرتے ہیں کاجر اس حد تک بہتر ہے اگر کھالی کاجر بھی کھالی جا ہے اور کاجر فالک جو اس کا ارک ملا کر پیا جائے تو پہتر جائے نہ آتا ہے تو ارک والا سیم جو ہنید اور سجن بنائے ٹھیک ہے اگر یہ نسخہ بہتر فائدہ دے تو استعمال کرنے کے بعد بے شک لائک کرنا یا بیسے ہوسر کے بھی جو لائک کرنا چینل سے ارسکائب کرنا میں بتاتا نہیں ہوں پھر بولوں آپ کافی زیادہ ویٹس ایپ آیا تھے تو میں نے بتا دیا نسخوں سے دور ہی رہنا چاہیے علاج کروانا چاہیے یہ وہ نسخہ بتایا ہے جو کوئی نبسان سائٹ اپیکٹ نہیں دے گا بہتر ہی کچھ سوال ہو تو ایمیل ایٹرس میں دوں گا آپ اسے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ مجھے بے موسیقی